سب نبیوں کے رتبے بڑے ہیں سب نبیوں کے رتبے بڑے ہیں ان کا من سب سب سے جدا ہے سب نبی ہیں چمکتے ستارے سب نبی ہیں چمکتے ستارے میرا نبی شمس زوہا ہے کوئی لفظوں میں کیا بتائے اتر تھوڑی آواز آکھ بہت ہی نہیں کھول چھڑی آسا آپ دیواز رکھیں کوئی لفظوں میں کیا بتائے ان کی شان کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے قرآن میں یہ پڑا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے میرے دوستو پتر آواز صحیح کروئی سوڑ دی آواز صحیح کروئی میں انشاءاللہ حرمان چند باتاں کرنیا نے میرا بڑا ویسے دل خوش ہویا ہے علماء کرام دے خطابات سن کے میری طبیعت حشاش بشاش ہو گئی ہے جبکہ میں جمعہ پڑھا کے فیصلہ بادوں پتر آواز صحیح کروئی فیصلہ بادوں جمعہ پڑھا کے میں فروق آباد گیا فروق آباد تو پھر پاڑی خدمت دے اندر آزر ہویا یہ تو میں آزری لوا کے بیگم کوٹ لاہور جانا سی مگر شیخ بلال بندہ بڑا کمال پالیں دے مولوین جال یہ میں مچینی کابو کری دی مولانا صاحب میں نہیں جان دینا حالانکہ جلسے آندہ کام خراب ہندہ ہے پھر کئی میرے تو بڑے گرم ہندے رہے پھر انہوں نے یہ نہیں پتا کہ میں واقعی مجبور ہو جانا تاں تو انہوں نے کہینا میں آج آمات منظورا جب میں نا آمات مجبورا تو بہرحال حاجی صاحب دا کی نہ آئے حاجی صاحب دا کی نہ آئے جنہیں اٹھ کے گئے حاجی عبدالعو صاحب ماشاء اللہ نے دی محبت ایسی ہے کہ کمال بندے نے اور بڑی محبت آلے اور سامین اکرام داوی میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا الحمدللہ سمہ الحمدللہ کاری عبدالسلام عزیزی صاحب پتر تھوڑی جی ایکو کھول تھوڑی جی ایکو ممولی جی جنہی کو زرداری اکل ہے نا تھوڑی جی ایکو تو ماشاء اللہ عبدالسلام عزیزی صاحب قرآن پاک پہلا ہونا جماعت کرائیے پھر ہونا قرآن پاک سنایا ہے پھر جناب مجودہ دور دے اپنے ہم عمرہ دے افسر مولانا عظیم اختر عظیم مذہبی سکالر انہوں نے خطاب فرمایا ہے پھر ماشاء اللہ طلحہ نجمی صاحب میرے برخردار نے خطاب کیتا ہے پھر عویس آجیز صاحب الحمدللہ تھنڈ پا دیتی ہے پھر جناب مولانا اپنا یا یا عمیر صاحب نے نہ تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کے موچ کھنڈ پا دیتی ہے تو میں انشاءاللہ چند آیات اس تو بعد دعا مولانا سلیم الرحمن صاحب فرما رہے نے کہ چھے تریحلوں میں منظوری ہونا چاہیدہ ہے اے منظور دی کوئی گالری اے غفور دی گالنے ساری بہرحال میں قسم دینا کہ میں کوئی جلسہ چھڑن واسطے طریق نہیں دینا کہ میں نہ جا ہوا لیکن ایک گال میری یاد رکھیا جے احمد انہوں بار بار کہیں دیا رہنا ہے جنہی دیر میں زندہ ہوا میرے رب نے منو زندہ رکھیا ہے انہی دیر نخرے مخرے کر لو منو جنہی دیر بانا جے بہا لو جو کوئی کہنا جے کہہ لو جو کوئی کھوانا جے کھوالو جو کوئی کہنا جے کہہ لو میرے مرن تو بات انج نہ کریا جے ہو سکتا ہے میرے طرح تو آڑے کوئی نخرے نہ بیکھے میرے دوستو اس واسطے میں چیزیں پڑھانا کہ میرا مالک میرے جان تو بات اے حدی اگل اللہ تو آڑے دلہ دے اندر پائے تو آڑے دلوچوں آواز نکلے تو آڑے دلوچوں دعا نکلے اللہ پاک راضی ہو جائے اللہ پاک خوش ہو جائے تو میں جیڑی بات تو آڑے گوش گزار کرنا چاہنا آپ نے اللہ نے جیڑا شان عطا فرمایا ہے آپ نے جیڑی عظمت اللہ نے عطا فرمائیے میں اگر اے بات کمان حاجی محمد صدیق مدنپوری صاحب کہن شاک سلیم و رحمان صاحب کہن نجمی صاحب کہن اور پسروری صاحب کہن فیصل آبادی صاحب کہن اور میرے دوستو سرگودوی صاحب کہن لاہوری صاحب کہن یا ملتانی صاحب کہن یا کوئی پاکستانی کہے یا کوئی ایرانی کہے یا کوئی جپانی کہے یا کوئی انگلستانی کہے کائنات دا یا جگ دا کوئی جہان دا انسان کہے اے اپنی جگہ تے باتیں پر گل اے ساری کائنات تو وکری ہے کہ سونا رحمان کہے ورفانا لکا ذکرک سونا رحمان کہے ورفانا لکا ذکرک اور اے ورفانا لکا ذکرک صرف جمعے والے دن نہیں ہفتے والے دن نہیں اتوار والے دن نہیں سووار منگل پودو والے دن جمعے راہتنوں نہیں ایک مہینے واسطے نہیں ایک سال واسطے نہیں ایک صدی واسطے نہیں ورفانا لکا ذکرک قیامت تک ورفانا لکا ذکرک سارے ملکے کو اس پہانا لکا اس واسطے میں پھر گل کرنا چاہنا ہوں سانو دسے آ سانو دسے آ دسے آ سانو دسے آ سانو دسے آ زمین آسمانانے سونے نبیدیاں اچیاں شانانے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک را بسم ربک اللہ خلق خلق الانسان من علاق ایک را وربک ایک را وربک ایک را بسم را اللہ الرحمن الرحیم اللہ مبل قلم اللہ مل انسان مالم یالم سانو دسے آ زمین آ آسمانانے سونے نبیدیاں اچیاں شانانے رب نے سونے نو آخر تکل آیا اے اور نبینا کوئی ہی بنایا اے ماں نے لے آیا یارو سب مسلمانانے سونے نبیدیاں اچیاں شانانے تھے میرے دوستو میرے دوستو اللہ اللہ دے پاک کلام آہ چون قرآن دا رتبہ سبان اللہ سبان اللہ میرے دوستو قرآن دا رتبہ قرآن دا رتبہ وکھر آئے جس طرح سارے نبی آچوں نبی سلطان دا رتبہ وکھر آئے اور میں صدقے دا رتبہ سونے مصطفیٰ علیہ السلام دی آدمت آتوں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا سلیم صاحب نہ جائے سلیم صاحب توڑ کے تسکین چلا جائے گا بیجو سلیم صاحب صدیق صاحب کیسا سما بڑھے سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون مانت بنیمت ربی کب مجنون وَإِلَّ لَكَ لَعْجَرًا غیر ممنون وَإِلَّ نَكَلَ عَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ مالا نا سردار آبسا شیر بادر سا توانو ایک گال سناوا کملی کملی والا آ گیا دور ہنیرا ہو گیا نور نور ہدایت چم گیا تھا تھا صویرہ ہو گیا نور توجہ جو فرمائے بیس یار بند کر بیس کٹا نور آئی تھے آدم نو وہ تھے با نور ازلی نور ہدایت چم کیا ہدایت تھا تھا سویرہ ہو گیا کملی والا آ گیا دور ہنیرا ہو گیا سلاللہ سلاللہ علیہ والی سلاللہ پھر میں کیوں نہ کمہ سنو ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے دیکھنے والوں نے دیکھا تھا منظر اپنی آنکھوں سے منظر اپنی آنکھوں سے منظر اپنی آنکھوں سے پینے والے ستر تھے اور دودھ کا ایک پیالا آنکھوں آنکھوں سبہان اللہ گوڑ پا کے سبہان اللہ میں جیسی بات کرنا چاہنا میرے دوستو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت دی بات آئیت سنو ذرا پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے رب زل جلال نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَتِم مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَزَّنْ غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْفَزُّوْ مِنْ حُولِكْ فَافُوَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْعَمْرِ فَيْدَا عَظَمْتَ فَتَوَقْلَ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَقْلِينَ سورت سبتوں وقت سونے دی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں گلہ سورت سبتوں وقت سونے دی سونی سبتوں اکھ سونے دی سورت سبتوں وقت سونے دی بڑی سنوالی گل جے میرے دوستو تو جو فرمایا جے دنیا آخرت بل جائے گی دنیا آخرت بل جائے گی سیرت سامنے رکھ سونے دی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةُنْ حَسَنَةُ الْمَلْكَانَ یَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةُ وَذَكَرَ اللَّهِ قَسِيرًا تے بات میں کرنا چاہنا بڑی سنوالی گال جے وزو کر کے اے گل میں کئی نا مسجد چوار کے اے گل میں کئی نا مینبر تے چاڑ کے اے گل میں کئی نا قرآن آتھج پھاڑ کے اے گل میں کئی نا اللہ ہی تو ڈار کے اے گل میں کئی نا ہر ہر بات ہے سچ سوڑے دی تے پروانے ہو تڑ پہ جاؤ تو آنو خوشیئے بہت زیادہ منظورنو خوشیئے بہت زیادہ نبوت قیامت تک سوڑے دی سوڑی سبتوں اک سوڑے دی دنیا آخرت بل جائے گی سیرت سامنے رکھ سوڑے دی میں پاک پہمبال اسلام دھی سات پاکتوں صدقے جاؤں سوڑے دی ختم نبوت دا تذکرہ اور عیاسی آپ صرف نبی نہیں بلکہ میں صدقے جاؤں خاتم الانبیاء نے آپ صرف بشر ہی نہیں بلکہ سید البشر نے آپ صرف انسان ہی نہیں ساری کائنات دے انسان نہ دے امام نے آپ صرف پیر ہی نہیں بلکہ پیران دے پیر نے آپ صرف رہنم آئی نہیں رہنم آواں دے رہنم آنے آپ صرف پیشو آئی نہیں پیشو آواں دے پیشو آنے آپ صرف جرنیل ہی نہیں جرنیل نہ دے جرنیل نے آپ صرف میرے دوستوں بخت بلاندی نہیں بخت بلندہ تو ہی بخت بلندنے میں کیوں نہ اس بہت دا تذکرہ کھراں میرے مصطفیٰ علیہ السلام تھی ساتھ پاک نور اپنے کنیاں ازدان عطا فرمائیاں نے مالک کائنات نے سونے دے بارے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رب نے میرے سونے دے بارے جڑی بات فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ عظیم اسراب عبدہی لیلہ من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصہ اللہ زیبا رکھنا حولہو لنریہو من آیاتنا اللہو وسمی البسیر کیا باتا نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیا نات میں سنا واہ ایک ایسے محجبین دی جگد حسینہ کولو وعد کے حسین دی وزوہا چہرہ او دے چہرے دی کیا بات ہے زلفا دے کولو شرما جاندی رات ہے سجے دستارون تو آیا سین دی جگد حسینہ کولو وعد کے حسین دی ایک گالے تھے ایک گالے تھے تو آنے سنانا چاہنا میری پتری گال سنوالی جے حسنو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدا اتنا مقامیں سید اُسہ کا لیندہ کتنا مقام ہوئے گا سنو سنو پھلان دیاں ہندیاں نے کئی کئی کس مان کئی پھل کئی رانگتے کئی ڈزین لوکو جنا دی رنگتنو تک تک کے پئی ہندی دنیا آجی صدیق صاحب توجہو فرمایا جی پر تو پھل ہوئے اس جہان اندر جیڑے نبی جی دے دل دا چین لوکو سونے چم دے تے نالے سنگ دے سن ایک حسن دو جا سونہ حسین لوکو آکہ دا نواسا علی شان وے کھے آ تیرہ تھلے پڑ دا قرآن وے کھے آ آجی بھی آواز نہیں یہ رہی آسا اچھی کہو سبان اللہ آکہ دا نواسا علی شان وے کھے آ تیرہ تھلے پڑ دا قرآن وے کھے آ پتر سونے علی دا جگر بتول دا نازا نال پلے آ لاد لار سول دا نبی جی دی چوس دا زبان وے کھے آ تیرہ تھلے پڑ دا قرآن وے کھے آ لار نال نال محبت حضرت محبت حضرت محبت صاحب روک گے نہیں سلسل نار مار نار تک نار محبت 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 حضرت حضرت صاحب بہت شکریہ جزا دعا کرو حف صاحب دی بینائی اللہ واپس لٹا دے مال کھا تُو اللہ شیئن قدیر بینائی واپس دے تُسی آج تروا تُسی مشکل کش آو تو آڈے اگر اردان کرنے تو آڈے کھلو نہ منگیے تکی دے کھلو منگیے اللہ سونا کرم بے مثال کردے کوئی منگے یا زندگی چون غم سارے مک جان دے جیڑا سون اللہ تو سوال کردے کوئی منگے یا نہ منگے مال مال کردے مولانا سلیم و رحمان سا گل سن والی جی انہوں کیرہ فقیری نہیں پاسکتی کدی غربت او دے نیڑ نہیں آسکتی جیڑا سون اللہ تے اعتماد کردے کوئی منگے یا نہ منگے شاد باد کردے مل کے کہو سبحان اللہ میں جیڑی بات آنو دا سرے میرے مصطفیٰ علیہ السلام صدق جام کس قدر شان لے کے آئے پاک پیغمبال علیہ السلام آخری نبی بن کے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب تس سات و شک القمر اور لیاو نقشہ خاتم النبی ان کانفرنس علامہ شہید رحمت اللہ لے سٹیج تے بیٹھے سان یزدانی شہید رحمت اللہ لے خطاب فرمار سان اور عید کڑی پر سان یزدانی سان ہو واللذی ارسل رسول اہو بالہدا و دین اللہ کے لی اظہرہ ہو الاد دین کل ہی و کفا بللہ شہید کہ آؤ سمازی یاسر شاہ صاحب ذرا غور کرنا الیوم اکمل تو لکم دین گم و اتم تو علیکم نعمت و رزی تو لکم الاسلام دین اور ان سما لے آؤ دے لے جدو فیصل آباد آکے اکھان دے سامنے منظر لے آؤ فیصل آباد دی جدو یہ تھے قرآن سنا کہ جنا نال ترجمہ کرنا ترجمہ کرنا لَا قَدْمَن اللَّهُ عَلَى المُمِنِين قرآن پڑھ کے کہنا تو دیوانا اے پیراندہ میں دیوانا محمد دا تو پروانا فقیراندہ میں پروانا محمد دا مدینے تو میں صدق جا مدینہ جان سللللہ جنادہ سدی کتنا پیار آئے او بدر منیر کتنے پیار ہونگے اللہ پاگ دا قرآن مدینہ 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 لگر منیر ازیز مدینہ 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 وہاں سونا اولائے کرفیقا میں پھر ترجمہ دو سناوا ایک سونا یار مل گیا میرے سونا نبی نوم پھر بولو زرہ مل کے بولیں زرہ پیار سے بولیں زرہ گرج کے بولیں زرہ وجد سے بولیں زرہ وجدان سے بولیں زرہ دوستو ایک سونا یار مل گیا میرے سونا نبی نوم ایک دلدار مل گیا میرے سونا نبی نوم موڈے آن دے اتے چایا وچھ گار دے پچایا چوڑی دے وچھ سوایا نڑ سپدہ ڈنگ ہے کھایا پر یارو نا جگایا میرے سونا نبی نوم ایک سونا یار مل گیا میرے سونا نبی نوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستو آخری نبی میرے پاک پیغمبل بات بھی آخری فیصلہ بھی آخری فلا وربکا لا یؤمنون حتی یو حق موکا فی ما شجر بینہم سم لا یجدو فی انفسہم ہر جم ممہ کا ذیتا وَيُسَلْلِمُ تَسْلِيمًا قرآن پاک قرآن پاک اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ یُسَلْلُونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وَسَلْلِمُ تَسْلِيمًا سارے پڑھو درود بس کر دیئے تقریر پہی باس بس کر دیئے میرا دل کر دا ہے میں ان بات نو ختم کر دیا تُسی جناب بڑے بہادر ہو بڑی تو عڈی بہادری ہے اللہ کے میں سوچ دا ہاں پہ آ چلو یہ بھی چلے جان میں ہمیں تھکے آنوا میں ہمیں دعا کر دیاں گا پر تو عڈی بہادری ہے تُسی شیر پنجاب ہو شیر بنگال ہو شیر اسلام ہو شیر پاکستان ہو شیر دنیا جے شیر آل ورڈ ہو تُسی شیر مکہ جے شیر مدینہ جے تُسی شیر اسلام ہو کیوں تُسی مدینہ والے دے غلام ہو ایسے وجہ تو رحمان دے مہمان ہو میں صدقے جاوہاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی سات پاک دیاں گلن ذرا سننا میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے کیوں نہ بات کرا پیر میرے دیاں دھمہ جگویچ پئی آنے حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئی آنے وئی پیر میرے دیاں دھمہ سوڑا آیاں تے مکیاں کل ہنے رائے نور وحدت تھی چمکیاں چارچ بھی رائے رحمت جھڑیاں لگیاں تو تُو چے رہائے اور وے کھن دیاں اور وے کھن دیاں اور وے کھن دیاں کی تے نہ لوڑا رہی آنے حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئی آنے وئی پیر سڑے دیاں دھمہ آنکھوں مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم تے گال سننا میرا دل کر دا ہے میں ہون بات انہوں حتم کر دیاں بڑی دیر تو انہوں پیانا پہ ہے سوڑے مصطفیٰ اسلام آئے کی کر نواستے آئے ساڑے بوجھ لانواستے آئے اللہزین یتبعون الرسول النبی الامی اللہزین یجدونہ مکتوبا علدہم فی التورات والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن الملکر ویہل لہم الطیبات ویہرم علیہم الخبائس ویدعو انہم اسرہم والاغلال اللہ تیقانت علیہم فاللزین آمنو بہی وعزروہ ونصروہ وطبع انہور اللہزی انزل ماہو اولائکہم المفلہون میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں باتاں اور دوستو گل سنے آجے ذرا پاک پیغمبر علیہ السلام واسلام دینات سونے دینات ورفانا اللہ کا ذکرہ سونے دینات لا عمرو کا سونے دینات کل انہ سلاتی ونسوکی ومہیایا ومماتی سونے دینات وزوہا سونے دینات بسم اللہ الرحمن الرحیم ونجم زاہوا مہاز اللہ سواہب وکم وماغوا نات میں سونا واہ ایک ایسے مہجبین دی جگدے حسینہ کولوں ود کے حسین دی اوہ نو جھننات اکیہ تو اجو بھائی اب اتر اوہ تسی کدھر چلے ہو بیٹھ جو ہے اوہ نا بے سوادی کرو بیٹھ جو ہے بیٹھ جو بیٹھ جو تھوڑی دیر بیٹھ جو کدھر چلے ہو ناگو آو رہنک ناگو آو اہی در تو اجو فرمانہ زارا اوہ نو جھننات اکیہ اوہ سیدے ہو کے رہ گئے بھول گئیا شائعہ آکے قدمچ بہ گئے سولیتے بھی بات کر دے اوہ دے سچے دین دی جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی جے گل سن والی جے پروانیوں غور کریا جے ذرا انج کائنات ویچ اس دا مدینہ اے جڑیا آنگو ٹھی ویچ جیویں کوئی نگینہ اے مل دی بیمارانو اوہ تھے پوڑی تسکین دی جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی کچھی مل کے سارے آکھو سبحان اللہ خدا دی قسمِ عالمِ اروادِ اندر رب نے وعدہ لیا سنو ذرا وَإِذَا خَدَ اللَّهُمْ عِسَاكَ النَّبِيينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِلْ كِتَابِمْ وَحِقْمَا سُمَّ جَاكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّ قُلْ لِمَامَاكُمْ لَتَوْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَا اَقْرَرْتُمْ وَأَخَزْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ عِسْرِي قَالُوْ اَقْرَرْنَا قَالَا فَشَهَدُوْ وَانَمَاكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكْ فَأُولَائِكَ حُمُ الْفَاسِقُمْ پھر بابا دی علی محمد سمسام بولے میم میم محمد دا میمو نئی تے جنو جان دینے آم میم لوکی اے تے میم محبت دا بیج یارو سمجھن پیچ علیم فہیم لوکی اسے میم نے مولیا جگ سارا تے روم چین تک کرن تازیم لوکی سمسام اس میم دا میں مُٹھا اے میں ظاہر میں چین حکیم لوکی اور شیخ نعیم کدھر چلے ہیں ہڑا تو جو فرماؤ لمت خطاب نہیں کرنا لما خطاب نہیں کرنا میں تو میں باس تقریر ختم کر لگا وہاں سنے آج درہا دوستو میرے مصطفیٰ علیہ السلام بچپن اتنا آلہ جدو سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ دیکھو لو سیدہ حلیمہ لے کے آئے یہاں میرے دوستو بنو ساد بستی دے اندر لے آئے یہاں گل سننا میرے دوستو گل سننا تو ہے جو فرمانا چاننن ہو گیا ہر پاسے سونا جو آیا ایک بی بی دوسریاں بی بیاں نو کہیں دیو دی بات تا ترجمہ آیا ایک لال سادیاں دے گھر ویکھن تے چل لیے سبان اللہ جب تک بھی سارے نہ بولے میں اگلا شیر نہیں سنانا سبان اللہ او نا نا ہوئے ایک مول بھی میرے ورگاں سبان اللہ سبان اللہ ایک بابا جی کہن لگے توں ہی کہی جا سانو تیرے تے اتبار اگر اتبار نہ ہوں دا ہاں تو نو سد نہیں نیسی اس وقت میں چاہنا ہوا گل سنوالی جے توجہو فرمائے جے عمیر صاحب آئے نے حافظ محمد عباد صاحب شہو پری حفظہ اللہ تعالی دے بیٹے آئے نے یاسر عباد صاحب آئے میرے دوستو گل بڑی سنوالی جے پہی بلال صاحب آئے کریاں والا تو تحانل سننا ذرا گل بڑی سنوالی جے عمید آیا آیا اکلاحال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال حاجی میں ایک ہم آئے نی تو ہی نی تو ہی نی اے میرے یار نے میں انہوں کہہ رہے ہیں حاجی صدیق بیٹھا ہے ماشاءاللہ سلیم صاحب بیٹھیں ریاض صاحب بیٹھیں میں ایک ہم آجنا حاجی صاحب نو مولانا سردار صاحب نو نی آنی تو ہی نی تو ہی آنی تو ہی آ آ چلیے تو آنو بخا کے لے آواں کیا منظر ہوئے گا کیا منظر ہوئے گا کیا سماں تو آجو فرما ہے چلو میرے نال نی چلو میرے نال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے چھونے آئے حسدیں تے دن چڑ جاندائیں اونگلی اٹھا کے او چننو ہی لاندائیں ایسا با کمال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے او دی بات دا ترجمہ ہو دا خیال ہو دا تصور ہو دا وجد ہو دا وجدان ترجمہ کرنو والے نے ترجمہ کی تے سونے آئے ہونے تے او پیسہ بھی نگال دی یہ بھی پتہ لگا ہے ہونوں او دیوا بھی نگال دی ایسا با جمال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے رب نے میرے کل میں ایک شیر بنوایا تے میں آکھے آئے سونے آئے ٹور دے تے جگ رک جاندائیں جگ سارے دا حسن او دے تے مک جاندائیں کیڑی سونی چال کیسی سونی چال کیسی پیاری چال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے میں صدقے جاوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات اللہ نے انوکھی بنایئے وکھری ساری کائنات تو جہان تو نرالی بنایئے سارے جہان تو وکھری بنایئے سونے دی عزت سونے دی عزت آخری گل کرانتے تو اڑکن اجازت چاوہاں کیونکہ تُساں بڑا جی ٹائم دیتا ہے ماشاءاللہ سوا یاران ہوگئے نے یاران آل بہاراں دل سنوالی جے میں صدقے جاوہ سونے دیا آدمتا تو سونے دیا شانا تے سونے دے مرتبے تو کمار سلنا فیکم رسولم ملکم یطلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّكُمْ وَيُوَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةَ وَيُوَلِّمُكُمْ مَعْلَمْ تَقُونُ تَعْلَمُمْ میرے دوستو ترجمہ سنے آجے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے ترجمہ سنے آجے میرا پیر سچا جگدائے پیر سجنہ میرا پیر سچا جگدائے پیر سجنہ جیدے نام نے کل ایجادی تاچیر سجنہ ہون مڑ مڑ نہ پیجو میں نو غیر آن دے وچ دل لگ دے نبی جیدے پیر آن دے وچ آجی صدیق صاحب گل سنوالی میں تے کال اللہ کال الرسول منیا شرکو بھی دات والے بوتنوں میں ہتھی پنیا شر چھڑ کے تے حصہ لیا خیر آن دے وچ دل لگ دے نبی جیدے پیر آن دے وچ آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدقے جاں وہاں سونے تشریف لے آئے کہ کی بہاراں کیسی ہیں لگیاں میرے دوستوں وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُونِ مَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ قُلْتُمْ عَادَان فَعَلَّ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِمَتِهِ اِخْوَانَا وَكُلْتُمْ عَلَى شَفَاهُ فَرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَعَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلْ لَكُمْ تَحْتَدُونُ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک ایسا انقلاب آیا میرے دوستوں پھر میں کیوں نہ کما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے بارے حضور دا جواب نہیں جواب رین دے حضور دا جواب نہیں جواب رین دے لا جواب نوتو لا جواب رین دے کجا لنطرانی کجا شانِ اسرا کجا دستِ ایمن کجا نورِ ادنا کجا تورِ سینہ کجا فلکِ آلہ کجا سہرِ احمد کجا سہرِ موسیٰ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں گلیستہ میں سہرہ میں جنت میں یم میں گلیستہ میں آتشکدہ میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں اجم میں کہا آپ کا بول بھالا نہیں ہے حضور دا جواب نہیں جواب رین دے دیکھے گل سنے آجے تڑ پہ جاؤ ذرا علی المرتضی سانو جان نہ لوں پیارے نے حسنو حسین سونے اکھیاں دے تارے نے جنتی نواب نے نواب رین دے جنتی نواب نے میرے کلو اللہ نے اگے پھر شیر ہور بنوائے رابنے ہو میں تو آنو سنانا چاننا ماں سنے آجے چمباتے چمبلی اور پھول بے شمارنے تھاؤں تھائیں سبنا دے سونے مہکارنے پر سونے نبی پاک نو گلاب رین دے اچھی آکھو سونے نبی پاک نو گلاب رین دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنو جس دن دا قرآن لوں دل وچ وسائی آئے حدیث مصطفیٰ نوسی نے نال لائے چھوڑ پران چھوڑ پران چھوڑ پران 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 چھوڑ پران چھوڑ پران ہور کوئی کتاب رین دے چھوڑ پران ہور کوئی تے اے جڑا شیر میں پران لگا اے سون کے جڑا نا سبحان اللہ کوئی اللہ کر کے ادھے موبائل دی سیم باندھو جائے دل بڑی سون والی جی تو جو فرمانا معاشر والے دین جدوں تو اپنے ستانہیں سونے نبی پاک سانوسی نے نال لانائے بدر مونیر سانوسی نے نال لانائے تے کہنا کیے اللہ جی اے نے میرے امتی حساب رین دے اے نے میرے امتی حساب رین دے اے نے میرے امتی تے میں صدقے جا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جناب محترم کانفرنس دے ماشاءاللہ کنوینئر کانفرنس دے جناب محترم حاجی شیخ محترم جناب حاجی شیخ محمد بلال پلاسٹک والے اس واسطے گل سننا میرے دوستو آخری گل تو ہنو سنا ہوا حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب ماشاءاللہ گل سنوالی جے حاجی صاحب دکینا ہے حاجی عبدالروب صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑے زوکڑے بندے نے جناب ویس تقریر کرن واسطے کھلوتا تھاپی دے گے کہیں دے جنہ کو وجود دے انہی گالہ کریں بھئی جناب تیرا وزن ہے انہی کو گالہ کریں میں صدقے جا ہوا تھوڑے وزن آڑے بہت ہی گالہ کر دے قسمیں جو دو گالہ کر دا جنہا عظیم اختر اوہ انجل آگے دا ہے جو میں سارے آندھا دادہ ہے انجل سمجھے ایسے کریں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ نے کیا آت پڑا ہے آپ نے کیا سنا ہے اتنی عمر ہو گئی کوئی ستر کا ہو گیا کوئی پیسٹ کا ہو گیا کوئی پچاس کا ہو گیا تمہیں آپ بھی سمجھ نہیں آئے خب سمجھ آئے اور اسے طرح وہ قسمیں اور دوسرا کی ادھر نائی اور جنہ ابو بکر صدیق ماویہ اور ساکھے آلی آلی قسمیں بندے ہیں یارہ مسجد کی ہو گیا پچکے جاؤے وہ میں انہوں قیوہ رکھے ہیں وہ یہ جو تقریر کریا آنا میرے مسلمانوں اینجی کہیں دا رویل قسمیں بڑا ہی مزا ہوندہ ہے مگر جو دو گل کردہ 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 اکھو وار ان جو ماردہ چیکاں ہوئے 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 جڑا ہو دی تقریریں سو جائے نا سمجھو فیرو رب بلو ہی سو گے میں جو ڈگال کرنا چاہنا دعا کریا کرو عزیم اختر دی اللہ زندگی دراز کرے ابو بکر صدیق ماویہ دی زندگی اللہ دراز کرے اچھی آمین کہو گل جڑی تو انہوں سنا رہے ہوا میرے دوستوں اے سب میرے مالک دا کرم ایک شہ رہ گئی ہے میرے یار دا ہڈر سی کتے جناب دورا نہ رہے پیر میرے دیاں دھمہ تے گل سنو والی جے تو جو فرمایا جے ایک شیر اللہ نے میرے کلوں بنوایا دو میں تو انہوں سنائے مولانا شاہ نواز طائب صاحب دے شیر بنے ہوئے میں ایک بنایا رب نے میرے کلوں بنوایا اللہ جی منو معاف کرے میں آکھے ہیں میں بنایا نہیں نہیں مالک جی ایک دوسا میرے کلوں بنوایا اوہ میں سنانا چاہنا ہوا سنے آنے سننے سننے اللہ جی چوڑاندائی جی مرزا کادیانی کدی کئندہ میں بندہ کدی کھاچ مرز نو منیا چولات مرز یانے اس ٹولے تے رب ولوں لانت پیانے پر پیر سڑے دیا دھم مل کے آکھو سبحان اللہ ایک گال تو انہوں کم ایک مولانا صاحب نے گال کی تھی پتہ نہیں مولوی اینج دیا گال کیوں کر دے خود آد آخوا کرنا چاہیے مولانا صاحب مگر ایک گال کی تھی کہن لگے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہ مجھے الودا کرنے کو خود سرکار تشریف لائیں گے مولانا صاحب اللہ تو ڈر جاؤ انہی جرت اسی نہیں کر سکتے نبی علیہ سلام حضرت صدیق اکبر نو الودا کرن نہیں آئے حضرت عمر نو الودا کرن لئی تشریف نہ لائے حضرت عثمان نو الودا کرن لئی تشریف نہ لائے حضرت علی رضی اللہ تعالی نو الودا کرن واسطے تشریف نہ لائے اے اوہ جی گال مولانا نہ کر یا کرو میں پھر نہ گال کرنی میرے جنازے پہ میرے اللہ مومن اکٹھے فرمائیں گے دعائیں بخشش کی مانگیں گے اور آنسو بہائیں گے جنازے کے بعد مجھے رکھیں گے میرے اصلی گھر میں اور اپنے آرزی گھروں کو واپس لوٹ آئیں گے میرے دوستو صرف اللہ دے دین دے نال وابستہ رہو عیدت وعد کے کوئی شاہ نہیں الحمدللہ رب العالمین ریاض آج 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 مجھر بیل آج آج کنے ابتدا کرنی ہے میرا دل کہیں دا ہے مولوی ہیں تو کام شروع ہونا آم مولوی صاحب نے بیکھو لےو دعا کرنی آج آج اللہ آج آج اٹھو اٹھو سارے ماشاء اللہ چوئی ازار پہیاں بے لائیا پیسے کٹھے کر دیو جلدی جیڑے پیسے کٹھ گئے شیخ بلال کو پورے کٹھے جانگے پاوے لمیاں پا کے پورے کٹھے جانگے لیاو بے جلدی کرو بی بی آگے گزارشے تسی بھی سا پالو اللہ پاک تو انہوں برکتان عطا فرمائے تے ویسے تو اٹھے گلو چندہ تے ناصر مدنی لیندہ ہے سانو تسی چندہ نہیں دیندیا وہ جدو کہندہ نا نی میری یہ پینے کٹے لا کے دے دے جدو تو فوت اڑھے تے سہلیاں نلا لڑن کسمے ہو دو پھر نا تے ایڈا کسمے ہو نو بتا رہے ہیں اے تو آڑے فیصلہ بعد جیخ بندہ لکھ دی دتھی لیا کے نا تے بیگ یا کول انہیں ایک سو ازار سوٹے آ دوسرا ازار بھی سوٹے آ تیسرا ازار وہ دی موٹھ بھی چون دتھی پھڑ کے کہندہ ہے ما شکر جائے ہاتھ تھک جائے ما شکر جائے ہاتھ تھک جائے گا کیا یار کسمے انہوں اے ڈا گھویڑے اس سے فیصلہ بعد جلسہ اہی در کوئی رانہ رانہ ہے وہ بورڈ لگا سمندری روڑ دے اتے رانہ ہو دا ہرکین آئے وہ نہ جلسہ کر آیا بڑا جوان بابا انہوں دیرہ ہو گیا ہے وہ تھے مدنی دی تقریر میں نال بیٹھا اہی در مدنی میرے ارلے پاسے وہ رانہ پرلے پاسے ایک منڈاب آیا مدنی نے پیسے کٹھے کر لی وہ نہ پیسے ہو نہ بڑے سوٹے ہو پیسے جمع نہ ہونٹے کہیں دا اے تھے بندے آتوں آیا اے پراؤڑا پراؤڑے آنو جانا پہندہ اے تھے بندے ایک باری پاڑ کے نا دوسری باری پھر اے تھے بندے آتے نال دنو کہیں دا شاپریج پا اے تھے بندے آتوں آیا اے پراؤڑا انہوں اڈول پیشا مو کر کے شاپریج پا اے تھے بندے آتوں وہ تو اٹھکو چویز آرپیہ نہیں پی انہوں مدنی دے کانٹے لو آ لیندہ ہے وستر تے انہوں بڑا ہے تو میں بی بیاں کے گزارش کرنگا تسیوی پیسے پی جو چویز آرپیہ نہ ہوئے تھے گالتے کوئی نہ ہوئی اٹھو بھئی اٹھو اعلان کرو ہاں بھئی آسر شاہ صاحب کنے پہ ہے تیرے لو پائنسو رپیہ لیاو بھئی لیاوے لیا سارے لیاوے پیسے جزا کنے ہاں جی بلال آجند ہے میں حقیقت باتے چندے دے معاملے چھنا جنہاں مولوی انہوں وطر ہے نا مولانا محمد یوسف پسروری صاحب کاری محمد یوسف کاری محمد یعقوب صاحب فیصلہ باتی تے چیر مین آف چندہ کمپنی جنہاں انہوں وطر ہے نا چندہ کٹھا کرندا انہوں بینی آمین آبت صاحب وطر آگیا ہے کیونکہ وہ بھی اج کل ایک ہسپتال بنوا رہے ہیں حضرات پہ زیمکار میں ہسپتال بنوا رہے ہیں انشاءاللہ کیپسول بھی مفت ملے گاتے پھکی بھی مفت ملے بڑی کالوں دیئے کہ مولویانو اللہ پاک تفیق دے لو جی بزرگو میں دعا کرنا انہ جو بھی کیتا ہے اللہ قبول کرے حائی صاحب دی چھوٹی مشیرانو اللہ صحیح دے انہ دی پتیجینو اللہ شفاہ دے سید یاصر شاہ صاحب دی امی جان ابو جان واللہ جنت دے ہاں شکیل صاحب ساڑے پاہی جان چیچا وطنی تو شیر بہدر ساڑا پاہی شکیل آیا ہے اللہ دی زندگی جب برکت فرمائے ریاض صاحب کہہ رہے ہیں بیمارانو اللہ شفاہ دے حاجی امین صاحب دی اپریشن ہو اللہ شفاہ دے اطاع اور امان پنجابی صاحب دی اللہ زندگی دراز فرمائے اللہ احمد للہ رب العالمین وعاقبت للمتقین وصلاة واسلام علی رسول کریم اللہ ہم سلی علی محمد وعلا علی محمد کما سلیت علا ابراہیما وعلا علی ابراہیما انکا حمید ومجید اللہ بارک علی محمد وعلا علی محمد یا رحیم یا کریم اللہ مشف مرضان ومرز المسلمین اللہ اعزان فی الدنیا وَلَا تُزِلَّنَا فِي الدُنِيَا وَالْآخِرَا اَن تَوَلِيُّنَا فِي الدُنِيَا وَالْآخِرَا تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَا وَالْحِقْنَا بِسْوَالِحِينَ دعا کرو بھئی سارے ملکے عبداللہ یاسین صاحب ساڑھے پائین اللہ مکمل صحت اطاف فرمائے صحت کاملہ آجلہ اللہ پاک اطاف فرمائے اللہ سب بیمارانو شفا دے دے اللہ مکروزان دے کرز دور فرما دے یا اللہ ساڑھے ملک دی فاضت فرما حرمین شریفین دی فاضت فرما اللہ سانو دین دا پابند بنا خوش نصیب اور بخت بلند بنا اللہ سانو دین دا خادم بنا اپنی توحید دا پروانہ بنا نبی علیہ السلام دی سنت دا پروانہ بنا صحابہ اکرام دا وفادار بنا اہلِ بیعت دا وفادار بنا اولیاء دا وفادار بنا شہداء دا وفادار بنا یا اللہ سانو اپنے دین دا وفادار بنا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چوکٹ دا چوکی دار یا اللہ سانو بنا اللہ سانو جنہ دا حق دار بنا اللہ جنے بندے اتنی دیر تک یا اللہ ساڑھے یاران دا ٹیم ہو گیا بندے اس طرح حشاش بشاشنے کہ جویں ہون ساڑھے اٹھ دا ٹیم ہویا اللہ انہ سارے علیہ اپنیاں رحمتان تے برکتان دے دروازیاں نو کھول دے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطبالینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہی محمد وعلی علیہ وصحابہی وآہل بیتہی وزواجہی وزریاتہی اجمعین برحمتکا یا رحم الرحیم محمد و lots موسیقی